خبروں میں ہم بات کرتے ہیں جنبت انناوں کے جہاں بھاج پر سرکار کی موجودگی میں پونم سکلا بھگون نگر سٹ سے چناؤ لڑی سکی تھی جو کی کچھ ووٹوں کے انتر سے ہی چناؤ ہار گئی تھی بیتی رات بدوار کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیپک دیویدی کی بہن کی شادی میں سامل ہونے کے لیے پہنچی تھی تب ہی ان پر ایک اپرادی سونوں نام کے ویقتی نے پشٹل سے حملہ کر دیا لیکن گنیمت رہی کہ پشٹل نہیں چلا بھی آسو تو سکلا نے اپنے لائسے سے ریوالور کو نکال کر اپنے دسمن سے اپنی جان بچائی اپرادی اپنے آپ کو اپنے منصوبوں میں ناکام ہوتا دیکھ وہاں سے بھاگ نکلا شاسن میں میں تھانے میں جاتا ہوں میں دو بار چناؤ لے چکا ہوں میری پتنی ایک بار لنیم میں ہم اپلی کیسن وہاں جو عیسائی تھانہ دک جی نہیں ملے ان کو ریشیب کرا رہا تھے دو منسی تھے ہمارا ان سے کل کے پہلے کوئی پریشے نہیں ہم نے ان کو کبھی دیکھا نہیں پہلی بار کل ہم نے دیکھا ہے یہ بھاڑے کے لوگ ہیں جو گرانیتی بدواز بس میری اتیا کرانے کے لئے بھیجے گئے ہیں ابھی سممند میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جو عیسائی وہاں تھا تھان سنگ انہوں نے ہماری کوئی ہلپ نہیں کی میری اپلی کیسن تک ریشیب نہیں کیا کس گاؤں کو معاملہ ہے یہ بارہ گاؤں کو معاملہ ہے بارہ ساگر سگور تھانے کے انترگر بارہ گاؤں کو معاملہ سیدھا سیدھا آروپ آروپ آپ کے اوپر لگ رہا ہے کہ آپ کی لاپرواہی تھی اس میں آپ نے اپلی کیسن نہیں لی جو بھی ابھی تک معاملہ آ رہا ہے اس میں یہ آپی کا نام آ رہا ہے اپلی اکسن ترانت لی گئی اس پر ترانت اکسن لیا گیا مقدمہ کیا گیا ترانت رات میں ان کو ڈھولنے کے لیے بہوانتنگر بھی جائے گیا جگہ جگہ گا گاڑی لے کے گئے تھے ہم وہ ملے نہیں پردھان جی کل دیر رات کو آپ کی گرام پنچائت میں ایک سادھی سمان کارکرم چل رہا تھا جس میں یوہا بھاج پانیتا یا اہموریس بھاج پانیتا آسو شکلہ جی پہنچے ہوئے تھے ان کے ساتھ میں ایک جانلیوہ حاملہ جیسی گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے کیا ہے پورا معاملہ وہاں میری گرام صبح میں نہیں تھا وہ میں سکندر پر کرن کر رہنے والا ہوں یہ گھٹنا ہے بارہ کیا میں آسو شکلہ جی کے ساتھ ہی آیا تھا ایک سادھی سمان رہو تھا دیپک ڈبیدی کی بہن کی سادھی تھی میں اس میں آیا ہوا تھا ہم لوگ آئے وہاں تو چبوٹرے پہ ہم لوگ بیٹھنے کسی اوشیاں دل گئی ہم لوگ بیٹھ گئے گاؤں کے لوکل لوگ دس بارہ پندرہ بیس لوگ آگئے وہاں